مولانا بردشتہ سالوں میں جہاں پر ایک لڑا ہی ہوئی تھی اس میں آپ میں سے کئی جو درختار ہوئے تھے ایک وقت آپ نے تکلیف میں مشکت میں میرے شانی میں گلالا تھا مجھے یاد ہے اس کے لیے حالی صاحب میرے صاحب مسلسل وقتے میں تھے اپنی جگہ پر میں نے اور حالی صاحب نے پوری سکتور کوششیں کی تھی آپ کی ملہائی کہتے ہیں اور جب آپ رہا ہوئے تھے غالباً مجھے یاد پڑھ رہا ہے آپ کے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر مری صاحب نے میرے ساتھ بات بھی کروائی تھی تو آج میں کیونکہ ادھر آیا خورتا میں نے کہا آپ کے پاس آ کر کے آپ کو شہباز بھی دوں آپ کی ملابات بھی کروں آپ کی زیارت بھی کروں آپ کے اس حوصلے پر آپ کی اس استقامت کے اوپر آپ کو سلام بھی پیش کروں آپ کے علمے ہے ہماری جماعت کی بنیاد ہی ہماری جماعت کے بانی مولانا حق نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے پہلے اپنے اوپر ظلم و جبر پرداشت کیا تھا جب ان کے اوپر وہ وقت تھا اس وقت صرف مولانا کے اوپر ظلم و جبر ہوا تھا تھا اس وقت آپ انہوں کے ساتھ آتی ہیں پھر آپ کے علم میں ہے وہ ٹکرائے اور ٹکراتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ ان کے ریکارڈ میں موجود ہیں کہ مجھے ایک دن اس راستے میں گولیوں سے چھلی کر دیا جائے گا یہ الفاظ ان کے ریکارڈ پر موجود ہیں میں شہید ہو جاؤں گا میرے بچے یتیم اور میری بیوہ میری اہلیہ بیوہ ہو جائے گی یہ الفاظ بول کر کے انہوں نے کہا تھا مگر میں کیا کروں رات کو نیند کے لیے جب میں بستر میں لیڑتا ہوں تو مجھے کائنات کی وہ امی جس کو قرآن پاک نے کہا یہ مسلمانوں کی ماں ہے وہ نبی کی بیوی صدیق اکمر کی بیٹی جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں مولانا حق نوات یوں کہتے تھے امی عائشہ امی عائشہ امی عائشہ میں تیرے دوپٹے کے تقدس کے اوپر ایک دن قربان ہو جاؤں گا مگر تیرے دشمن کا میں راستہ روک کر کے دکھاؤں گا یہ انہوں نے کہا بلاخر انہوں نے جام شہادت روش کر لیا اس دشمن نے انہیں گوریے مار کر کے راستے سے ہٹایا ان کا مقصد یہ تھا کہ آواز دپ جائے گی یہ جماعت رک جائے گی ان پاگلوں کو اس بات کا علم نہیں تھا نظریاتی جماعتیں رکھنے کے لیے نہیں ہوا کرتی نظریاتی جماعتیں بکنے کے لیے نہیں ہوا کرتی نظریاتی جماعتیں سمٹنے کے لیے نہیں ہوا کرتی نظریاتی جماعتوں کی ایک منزل ہوا کرتی ہے وہ اپنی منزل کی طرف اپنے سفر کو چاری رکھا کرتے ہیں اس راستے میں کتنی بڑی قربانییں آتی ہیں وہ قربانی دیا کرتے ہیں مگر جب تک اپنی منزل پہ نہ پہنچ جائیں اس وقت تک وہ اپنے سفر کو چاری رکھا کرتے ہیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ابھی دنیا کے نقشے کے اوپر ایک جنگ ہو رہی ہے اسرائیل اور فلسطین کی کتنی لمبی جنگ جس کو مہینے گزر گئے مہینوں میں غالباً سات مہینے گزر گئے پینتیس ہزار کے قریب لوگوں نے وہاں جام شہادت روچ کر دیا ہے پینتیس ہزار مو سے بولنا ہے ہم بولا کرتے تھے اپنی جماعت کے لئے آج سے بارہ ہزار بارہ ہزار بھی بولنا آسان نہیں ہے بارہ ہزار لوگوں کا قربان ہو جانا شہید ہو جانا گنتی شروع کریں گے وقت لگے گا بارہ ہزار گننے پہ کتنی لاشیں سنوان کے اوپر آئیں ہم نے بھی میدان نہیں چھوڑا اور وہ پینتیس ہزار شہید کروا کر کے آج میں ان کا لیڈر اسمائیل ہنیا وہ اپنے بیٹوں کو قربان کر کے اپنے پوتوں اور پوتیوں کو قربان کر کے کہتا ہے میں پینتیس ہزار لوگوں کا وارث ہوں ان شہیدوں کا وارث ہوں اور ہماری جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ایک فلسطینی بچہ بھی زندہ ہے انشاء اللہ وہ بھی نظریہ کی جنگ ہے ییسے وہ جاری ہے ایسے ہی ہماری بھی تحریک جاری ہے میں کہنا یہ چاہوں گا تحریکوں کی کامیابی کے لیے نظریہ تھی جماعتوں کی کامیابی کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے یہ ملک بن رہا تھا یہ ملک نظریہ تھی تھا نظریہ تھی ملک بنانے کے لیے بھی قربانی دینا پڑی نظریہ تھی جماعت بنانے کے لیے بھی قربانی دینا پڑتی ہے آج بھی شہدائی پاکستان کا جب یوم شہادت آتا ہے تو پاکستان کے اداروں کے ذمہ داران ان کی قبروں پہ جا کر کے انہیں سلوٹ کرتے ہیں وہاں جا کر کے پھولوں کے ہاتھ ڈالتے ہیں کس لیے کہ نظریہ تھی ملک بنانے کے لیے جنہوں نے قربانی دی ان کی عظمت کو سلام ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر نظریہ تھی ملک بنانے کے لیے قربانی دینے والوں کی عظمت کو سلام ہے تو ہم ان لوگوں کی ناموس کی لڑائی لڑ رہے ہیں جو بانیاں نے اسلام کہلاتے ہیں ایک بانیاں نے پاکستان ہوگا وہ بانیاں نے اسلام ان کا نام ہے ان کی آغاز سے اسلام کا آغاز ہوا ہے اگر ان کو نکال دیا جائے اسلام شنو نہیں ہوتا میں جملہ یوں بولتا ہوں آپ یوں انداز لگا کر کے دیکھیں میں اپنے ہاتھ کے ساتھ ایک صفرہ لگا دیتا ہوں پھر دوسرا لگا دیتا ہوں پھر تیسرا لگا دیتا ہوں پھر چار لگ چوتھا لگا دیتا ہوں جتنے صفرے لگتے جائیں گے صفر صفر ہی رہے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی یا دوسرے لفظوں میں ایک زیرو دو زیرو تین زیرو چار زیرو 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 ہی رہے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے پھر آپ ایک لکھیں اور ایک لکھ کر کے اس کی دائیں طرف ایک زیرو لگا دیں یہ ایک سے دس بن جائے گا پھر دوسرا لگائیں گے سو بن جائے گا تیسرا لگائیں گے ہزار بن جائے گا اکائی کے بغیر زیرو زیرو ہوا کرتا ہے جب اکائی آ جایا کرتی ہے تو یہ زیرو بیرو بن جایا کرتا ہے اسلام کی اکائی جنابِ صدیقِ اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اسلام کا آغاز ہوا پھر دیگر شہابہ اکرام ہے تو میں جملہ بول رہا ہوں نظریاتی ملک بنانے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے نظریاتی جماعت کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے بھی قربانی دینا پڑتی ہے اور اقلی جملہ بھی وضاحت کے ساتھ لوگوں نے اماری طرف غلط باتیں منصوب کر دی یہ دہشتگرد ہیں یہ تخریبکار ہیں یہ انتہا پسند ہیں یہ فرقہ باریت پیلانے والے ہیں نہ ہم دہشتگرد ہیں نہ ہم ملت دشمن ہیں نہ ہم تخریبکار ہیں نہ ہم انتہا پسند ہیں نہ ہم فرقہ باریت پیلانے والے ہیں ہم تو اس پیغام کو لے کر کے پھر رہے ہیں جس کو اللہ کے نبی لے کر کے آئے اور نبی سے صحابہ نے لیا صحابہ نے لے کر کے پوری دنیا میں پہنچایا اس پیغام کو لے کر کے ہم دنیا میں پھر رہے ہیں ایک طبقہ اس پیغام کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے ہم اپنے ملک کے اداروں کے ذمہ داروں سے کہتے ہیں ہم حکمرانوں سے کہتے ہیں ایک ایسا قانون بنا دو وہ قانون ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دے قانون کی بات کرتے ہیں ہم طاقت کے استعمال کی بات نہیں کرتے اس لیے طاقتوں سے کبھی مسائل حل نہیں ہوا کرتے ہونے ہوتے تو امریکہ نے پوری طاقت افغانستان میں استعمال کر لی تھی مگر فیصلہ نہیں ہوا تھا فیصلہ تب ہوا جب بیٹھ کر کے مذاکرات شروع ہوئے تھے آج اسرائیل اپنی طاقت کو استعمال کر رہا ہے جتنی مرضی طاقت اور بھی استعمال کر لے بلاخر آپ دیکھیں گے گردنے تیکنے پہ مجبور ہوگا اور وہ بھی بیٹھ کر کے مذاکرات کرے گا اور جب مذاکرات ہوں گے پھر مسائل حل ہوا کرتے ہیں جیسے مسائل کے حل کے لیے طاقت کا استعمال نہیں مذاکرات ہوا کرتے ہیں میں نے ہمیشہ اس پالیسی کو اپنایا الحمدللہ ہم نے کامیابی کی بہت ساری مندھنوں کو حاصل کر لیا ہے آپ کے علم میں ہیں گدشتہ سال جنوری میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے ناموسے صحابہ وہ اہلِ بیعت بل متفقہ مندھور کیا تھا اور پھر ساتھ اگست کو پاکستان کے ہیوانِ بالا سینٹ نے متفقہ طور پر وہ بل مندھور کیا تھا ہم وہ بل مندھور کروا کر کے قانون بنانا چاہتے ہیں جو قانون کی بات کرنے والا ہوا کرتا ہے وہ دہشتگرد نہیں ہوا کرتا ہے جو دہشتگرد ہوا کرتا ہے وہ قانون کی بات نہیں کیا کرتا وہ طاقت کا استعمال کیا کرتا ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ہم نے ہمیشہ آئینی اور قانونی راستہ بنایا ہوا ہے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہیں جب ہم اس راستے پہ چلتے ہوئے اپنی منظر کو پا لے کے انشاءاللہ میں پھر آپ کا پڑی عدا کرتا ہوں آپ سے ملاقات مقصود تھی حضرت کاری صاحب کا مجھے حکم تھا مجھے خوشی ہو گئی آپ کو دیکھ کر کے انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم یہاں پر پہلے ایک بڑا پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ اس میں پھر میں آپ سے تفسیلی مرتبع کروں گا اللہ تعالی میری بھی آپ کی بھی اس شہر کی اس ملک کی اس ملک کے اداروں کی حفاظت فرمائے آمین